خدا جب کسی بدوقت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ لوگ جن کی نگاہیں جامت نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور ہجابات کو چاک کرتے ہیں گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی جیسے تری سے کرواپن اور میٹھاپن بھی دوستی کے ذریعے ہی محبت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور غزا ہی کے ذریعے صحت اور مرز لاحق ہوتا ہے جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا جو شخص نیک اور حوث سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے ہے حسب حلال ہو اقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیضیاب ہو جو اقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ اقل ہی نہیں ہے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت پرستی ہے اگر ہر بہودہ محض اپنی اقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بیشتا خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی جیسے تری سے کڑواپن اور میٹھا پن بھی دوستی ہی کے ذریعے سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غزہ ہی کے ذریعے صحت و مرض لاحق ہوتا ہے جو شخص بھی تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا یعنی علم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا یعنی وہ تو بولنے کے قابل نہیں جب بھی بولے گا بغیر علم کے بولے گا اس لئے علم ضروری ہے